السلام علیکم دوستو ریورز آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے انڈین ایکٹر راج کپور کے بارے میں اور اس کے گھر کے بارے میں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا جنل سبسکرائب نہیں کیا تو بیتاب ٹی وی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والا نیا ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے پیشاور ہائی کورٹ نے پیشاور سے تعلق رکھنے والے بہارتی اداکار راج کپور کے خاندانی گھر کی ملکیت سے مطالق درخواست فریقین کے دلائیت سننے کے بعد مختصر فیصلے میں خارج کر دی درخواست گزار نے راج کپور حویلی کی ملکیت کیلئے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا درخواست گزار کی جانب سے استعداہ کی گئی تھی کہ یہ گھر ان کے والد نے غریدا تھا اور اس میں کبھی بھی راج کپور مقیم نہیں رہے محکمہ ارکیالو جی نے دوہزار سولہ سے گھر کو آثار قدیمہ ڈیکلئر کر رکھا گیا ہے وکیل صاحب الدین خٹک نے اپنے دلائل میں کہا کہ درخواست گزار کے والد نے انیس سو انہتر میں نیلامی میں یہ گھر خریدا اور ایسی کوئی دستاویز موجود نہیں ہے کہ اس کے گھر میں کپور خاندان میں نہ رہا ہو جسٹس اب شکور نے استفسار کیا کہ ایسا کوئی ثبوت موجود ہے کہ اس گھر میں راج کپور خاندان رہا ہو اس پر وکیل نے نفی میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ گھر راج کپور کا تھا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ آپ سیول کورٹ کیوں نہیں گئے آپ کو وہا جانا چاہیے تھا مختصر سماعت کے بعد عدالت کی جانب راج کپور حویلی کی ملکیت کے لیے دائر درخواست خارج کر دی گئی پیشاور کے تاریخی بازار کے ساخوانی میں ڈکی منور شاہ کے مقام پر واقع راج کپور حویلی انتہائی مہدوش حالت میں ہے جس کے موجودہ مالک حویلی گرا کر پلازہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں تاہم محکمہ آسار قدیمہ کے جانب سے اس کی حفاظت کرتے ہوئے گرانے کی تین کوششیں ناکام بنائی جا چکی یہ حویلی راج کپور کے دادا بشیش اور نات کپور نے 1922 میں تعمیر کروائی تھی خود کو پہلا ہندو پٹھان کہنے والے راج کپور کے والد برتوی راج فلم مغل عظم میں اکبر کا کبتر ادا کرنے والے بالی وڈ میں اداکاروں کے پہلے حاندان کے سر براتے جو اب چار نسلوں پر محیط ہے وہ بہارت میں ان کو زبان فخر سے بولا کرتے پشاور سے تعلق رکھنے والے محروب مصنب ابراہیم زیانے پشاور کے فنکار کے نام سے تحقیقی کتاب میں راج کپور کے والد برتوی راج کپور سے لے کر شارو خان تک پشاور سے تعلق رکھنے والے سبی فنکاروں کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ کپور حویلی اب انتہائی ہستہ حال میں ہے انہوں نے بتایا کہ معروب اداکار طلب کمار کا مکان بھی کپور حویلی کے قریب واقع ہے اور حکومت کو چاہیے کہ اسے محفوظ کرے تین منزل راج کپور حویلی خوبصورت اور محرامی کڑکیوں سے مزین ہے جیسے حویلی کچھ عرصہ پہلے گرانے کی کوشش کی گئی تھی تاہم محکمہ آثار قدیمہ نے یہ کوششیں رکوا دی تھی اور پولیس نے کئی اپرات کو گرفتار بھی کیا تھا سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاہ میں دستیاب معلومات کے مطابق یہ حویلی انیس سو اٹھاسٹھ میں چار صدق رہائشی نے خریدی تھی اور بعد میں پشاور کے ایک شہری کو فروخت کر دی تھی ریشی کپور حویلی کی مٹھی بہارت لے گئے تھے سیول سوسائیٹی سے تعلق رکھنے والے سیکرٹری کلچر کونسل شکیل وحید اللہ خان نے برطانوی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ انہوں نے بارہا حکومت سے پشاور میں سو سال سے پرانی تمام امارتوں کو محفوظ کرنے کے لئے اقدامات کرنے کا کہہ کیونکہ بعض لوگوں نے قبضہ کرنے سے ان امارتوں کو نقصان پہنچا رہا ہے کپور حویلی اور طلب کمار کا مکان اس وقت مہدوش حالت میں ہے اور اگر کوئی زلزل آیا تو کسی وقت بھی گر سکتا ہے پشاور سے تعلق رکھنے والے بیشتر ادھاکاروں اور پنکاروں سے رابطے میں رہنے والے شکیل نے مزید بتایا کہ وہ دوہزار نو اور اس کے بعد بھی مختلف اوقات میں ان ادھاکاروں سے ملاقات کے لئے انڈیا گئے تھے اور انہیں رشی کپور کے یہ الفاظ یاد ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے ابائی مکان میں میوزیم بنا سکے جس میں کپور خاندان کی فلمی زندگی کے متعلق یادگارے اور سامان رکھا جائے رشی کپور کا خیال تھا کہ اس طرح انڈیا اور پاکستان کا رابطہ رہے گا اور پشاور سے ان کی محبت بھی زندہ رہے گی رشی کپور اور رنبیر کپور انیس سو نبے میں پشاور میں کپور حویلی کے دورے پر آئے تھے راج کپور کے بیٹو رشی کپور رنبیر کپور اور بائی شی کپور نے انیس سو نبے کی دہائی میں پشاور کا دورہ کیا تھا واپس ہی پر رشی کپور اس حویلی کی مٹی ساتھ لے گئے تھے دوستو یہ تھی انڈیا ایکٹر راج کپور کی حویلی کے بارے میں کچھ ضروری مانوان اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے